مزید خارجہ بلاول بھٹو عزردار نروے بالی جمہوری فورم اور افغان خواتین کی تعلیم پر بینن الکوامی کانفرنس میں پاکستان کی دمائندگی کے لیے انجوریشیا کی شہر بالی پہنچ گئے مزید خارجہ فورم میں جدید چیلنجز اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے کاملش پر اظہاریں خیال رہیں گے بلاول بھٹو عزردار سوڑی سے بھی ملاقات کریں گے ملکی تہسی چوبارہ میں سو میگا وارڈ کے شمسی تاوانائی منصوبے کا افتتہ شمسی تاوانائی کے ذریعے تیرہ ہزار میگا وارڈ تک بیجری بنانے کے لیے پوشاں ہے منصوبے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا سنتے روا دوا ہوگی نفاقی وزیر تاوانائی انجنئر خورم دستقیر کا تقریب سے خطاب کشمیر فروش کی نالائکی، نا اہلی اور سازش کی وجہ سے بھارت کو پانچ اگرز 2019 کا غیر قانون اقدام اٹھانے کی جنت ہوئی کشمیر پر ایک گھنٹہ اٹھک بیٹھن کرنے والا قوم مفاد پر کھیل رہا ہے گزر اعظم آزاد کشمیر نے عمران خان کے اکسانے پر منگلہ ڈیم کی مرمت کے منصوبے کی تقریب میں افسوس نہ خرکت کی ذاتی، جماعتی اور سیاسی مفادات کے لیے مسئلہ کشمیر کو اس بھونڈے انداز میں استعمال کرنا مناسب نہیں تھا گزر اقتلات مریم ورنگزید سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے خصوصی جی آئی ٹی کے افسران کے نام کل تک طلب کر لیے ٹیم میں سینئر، قابل اور آزاد منش افسران کو شامل کرنے کا حکم بیرون ملک تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی ایجنسی سے مدد لی جائے گی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کی ہدایت آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں میرپورڈ ویژن کے تین ازلا میرپورڈ بھمبر اور کوٹلی میں پولنگ کل ہوگی کل ایک ہزار ستر نشستوں پر ترپن خواتین سمیت چار ہزار دو سو سینٹالیس امیدوار مدد مقابل سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات فضائی آلودگی نے لاہور میں کے شہر میں ڈیلے دھر جمع لیے ہیں ائر کالیٹی انڈیکس مسلسل تین سو سے اوپر رہنے سے شہری صاف فضا میں سانس لینے کو ترز گئے سموک کے باعث تمام سکول جمعہ ہفتہ رتوار کو بند رہیں گے تین روز چھٹیوں کے حکامات پر تاہک میں سانی عمل درامت ہوگا فی فارم ورلڈ کپ قطر کوارٹر فانل مرحلے کا جمعہ سے آغاز پہلا کوارٹر فانل کریشیا اور برازیل کے درمیان کھیلا جائے گا فوٹبال ورلڈ کپ کے پری قوارٹر فانل مرحلے کے آخری روز مراکش اور پرتگال کی کامیابی مراکش نے سابق عالمی چیمپئن سپین کو سنسنی کے اس مقابلے کے بعد پینلٹی ککس پر شکست دے کر پہلی مرتبہ کوارٹر فانل کے لئے کوالفائی کریا پرتگال کی سوزر لینڈ کو چھے ایک سے شکست گنزالو رامس کے ہیٹ ٹرک اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز نیوز شو ایک سکس کے ساتھ میں ہوں رسوان علیا ہوں میں ہوں نازیہ خان ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں پروگرام کا کریں گے باقاعدہ آغاز اس پریک کے بعد ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی شوکہ کرتے ہیں باقاعدہ آغاز دور پر شرکت کریں گے اور خطاب بھی کریں گے تقریب پاکستان ٹیلیویشن کے نیوز چینل پر براہ راست نہ شرکی جائے گی وزریعاصم محمد شہباز شریف آج ایشیا پیسفیکٹ آئی سی ٹی الائنس ایوارڈز کی تقریب میں مہمانیں خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے اور خطاب کریں گے تقریب پاکستان ٹیلیویشن کے نیوز چینل پر براہ راست نہ شرکی جائے گی یہاں آپ کو آگاہ کریں سادر ڈاکٹر آئی ریفلوی سے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد ساگڈان نے ایوان صدر استعباد میں ملاقات کی وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو ملکی مجموعی معاشی صورتحال اور معاشرے کے کمزور ترین طبقات کو ریلیف رہم کرنے کے لیے حکومت اقدامات سے آگاہ کیا اس ملاقات میں مالیات، معیشت اور سہلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے انڈونیشیا میں بالی جمہوری فورم اور افغان خواتین کی تعلیم سے متعلق آدمی کانفرنس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اس موقع پر ان کی انڈونیشیاں ہم منصب سے ملاقات بھی ہوگی جس میں دو طرف تعلقات کا جائزہ لیا چاہے گا بلاول بھٹو زرداری بالی فورم میں جدید چیلنجز اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے کابشوں پر اظہار خیال بھی کریں گے وزیر خارجہ سنگاپور کا دورہ بھی کریں گے سنگاپور کے دورے میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی صدر حلیمہ یعقوب اور اپنے ہم منصب ڈاکٹر روان بالا کرشن سے ملاقاتیں ہوں گی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کراچی میں قائر اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی جنرل سید آسم منیر نے بانی پاکستان قائر اعظم محمد علی جناح کو شاندار الفاظ میں اخراج عقیدت پیش کیا آرمی چیف نے کور ہٹ کورٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور سیکیورٹی سمیت فارمیشنز کے مختلف معاملات پر تفصیل کے ساتھ بریفنگ دی گئی آرمی چیف کو حالیہ سیلاب کے دوران اندرون سن پاک فوج کی جانب سے سیول اداروں کی معاملت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا جنرل سید آسم منیر نے رینجرز کی آپریشنل تیاریوں اور اندرون سن سیلاب کے دوران معاملت فراہم کرنے پر فوج کی کردار کو سراہا آرمی چیف نے صوبے میں خاص طور پر کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے فارمیشنز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو بھی سراہا کور ہیٹ کورٹرز کراچی آمد پر کور کمانڈر کراچی لیفیڈن جنرل محمد سعید نے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا استقبال کیا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر طوانائی انجینئر خورم دستگیر نے لئیہ کی تحصیل چوبارہ میں سو میگا وارٹ کے زنفر شمسی طوانائی منصوبے کا افتتاح کر دیا یہ نجی شعبے میں شمسی طوانائی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے کارخانوں میں سب سے سستی بجلی زنفر سولر ہے لئیہ کی تحصیل چوبارہ میں لگنے والا یہ جدید ترین منصوبہ ہے جس کا فائدہ کسانوں کو ہوگا انجینئر خورم دستگیر نے کہا کہ وزیر آسم محمد شہباز شریف کے قیارت میں پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے آئندہ کوئی نئے کارخانیں فرنس آئل اور تیل پر نہیں ہوں گے ہم سورج پانی ہوا اور تھر میں پیدا ہونے والے کوئلے سے بجلی بنائیں گے اور ترقی کے نئے سفر کا آغاز کریں گے پاکستان میں کسانوں کے ٹیوب ویل چلانے کے لیے سنتکاروں کی فیکٹریاں چلانے کے لیے دکانداروں کے کاروبار چلانے کے لیے ہمارے گھروں میں بجلی وافر ہوگی بلکہ انشاءاللہ سستی ہوگی یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ دراصل ہمارے بچوں کے لیے ہمارے نوجوان ان کے لیے روزگار پیدا کرنے لیے وہ بھی ہیں جن کو چار سال اللہ نے موقع دیا اور وہ ایک نئی اینٹ نہیں لگا سکے کیونکہ پیکر خاکی میں جان نہیں تھی نیتی نہیں تھی جرت نہیں تھی وزارت خزانہ نے اقتصادی امرجنسی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو یک سر مسترد کر دیا ہے وزارت خزانہ کے علامی کے مطابق اقتصادی امرجنسی لاغو کرنے کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں اس طرح کی مہم کا مقصد اقتصادی صورتحال کی حوالے سے غیر یقینی فضا پیدا کرنا ہے علامی میں کہا گیا ہے کہ مشکل اقتصادی صورتحال میں منگھرت خبریں پھیلانا قومی مفاد کے خلاف ہے پاکستان کو سری لنکا سے مشابہت دینا انتہائی غلط اور بے بنیاد ہے علامی میں کہا گیا ہے کہ موجودہ مشکل اقتصادی صورتحال سپر سائیکل روس یکرین جنگ عالمی اقتصاد بازاری تجارتی مشکلات اور عوامل کا نتیجہ ہے علامی میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے پرگرام کے حوالے سے پرعظم ہے اور ناظرین آج پاکستان اسٹرواک ایکسچینج میں تیزی کا روجہان دیکھا گیا ہے اور ہنڈٹ اینڈیکس کے ایکر بات کریں تو دو سو اناسی پوائنٹس کے اضافے کے بعد دکالیس ہزار آٹ سو انیس پر بند ہوا ہے سٹاک مارکیٹ میں 1357 کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا جن میں 203 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ 118 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی چپکے 29 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سٹاک مارکیٹ میں 22 کروڑ 14 لاکھ 89 سہی جارہ شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت پانچ ارب چھاسی کروڑ چھتیس لاکھ روپے سے زیارہ تھی پاکستان سٹاک ایکسینج کے ہنڈرڈ انڈیکس میں آج پوزیٹیوٹی دیکھی گئی دو سو اناسی پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں ہے جس کے بعد انڈیکس اکتالیس ازار آٹھ سو انیس پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا آج میجورٹی کمپنیز کے شیرز کے کاروبار میں اضافہ دیکھا گیا جبکہ ایک سو اٹھارہ کمپنیز کے قیمتوں میں کمی ہوئی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے توصیب زمان صاحب باہر موشیات ہیں بہت شکریہ توصیب زمان آپ نے ہمیں جوائن کیا شکریہ جی آپ کا شکریہ توصیب زمان صاحب ہم سٹاک مارکٹ کے اگر بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں استحکام کے اگر بات کریں تو استحکام لانے کے لیے کن اقدامات کو اٹھائے جانا ضروری ہے گزارش ایسی ہے کہ کچھ مارکٹ کے فنڈامنٹلز ہیں وی آرہ وائبرانٹ دھائیس پچیس کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے جس کے اندر ہر طرح کی جو فیکٹریز ہیں وہ موجود ہیں جو کاروباری ادارے موجود ہیں ینگ پاپولیشن موجود ہیں تو اس کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں جب آپ ان پر غور کرتے ہیں اور فنڈامنٹلز پر کھیلتے ہیں تو آپ کو اس کے ریزلٹس آتے ہی آتے ہیں سیاسی صورتحال جو مرضی ہو جو اوورال مارکرو ایکنومکس جو مرضی کہے لیکن کھانا آپ نے کھانا ہی کھانا ہے روٹی آپ کو چاہیے ہی چاہیے کپڑا آپ کو چاہیے ہی چاہیے جیسے ہم کپڑے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پورا ٹیکسٹائل سیکٹر اس کے اندر آجاتا ہے جو ہمارے مارکیٹ کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں اسی طرح دوسرا فنڈامنٹل ہمارا اگری کلچر کا ہے جب ہم اگری کلچر کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بزنس ہاؤز جنہوں نے یہ تو پرانی چیز ہے پیسہ نہیں ڈال لیتے ہیں پھر آجتہ ہم نے دیکھا کہ اگری کلچر فیشن میں آیا تو اب بڑے بزنس ہاؤز جائیں ہر ایک کی اپنی کارپوریٹ ڈیریز ہیں کوئی دودھ کا کام کر رہے ہیں کوئی مرگیوں کا کام کر رہے ہیں کوئی ڈیریز کا کام کر رہے ہیں اور یہ سارے وائبل بزنس انسٹیٹیوشنز ہیں تو ہم چاہے پولٹیکل سیچویشن جو مرضی ہو جائے آپ کی گائیں دودھ دینا ہی دینا ہے آپ نے جو مرگی نے جو انڈے دیئے ہیں ان کا ایک پورا پروسس ہے وہ نکلنے ہی نکلنے جو دہی ہے اس سے چلنے ہی چلنے یہ وہ فنڈامینٹلز ہیں جو کہ ہمیں انکاریج کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم اپنی پولٹیکل سیچویشن کو بہتر کریں تو جیسے ہی مارکیٹ ڈیریز دیکھتے ہیں کہ ذرا سی کوئی انکاریجنگ نیوز آئی ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہمارے ہمارے سٹاک ایچینج کے اوپر آتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریسپونڈ کرتی یا چلو اچھی خبریں آگے چلتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرتے ہیں پاپولیشن ہماری مسلسل بڑھ رہی ہے ہمیں گروتھ چاہیے چاہیے جیسے ویری ویری نیٹرل تو یہ وہ بیسک فنڈامینٹلز ہیں جس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکانومی جو ہے بیٹری کی طرف اس نے جانا ہی جانا ہے ہم اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اسے چین کی طرح اورگنائز سیکٹر میں لے آئے جہاں پہ ہمیں پتا ہو کہ جو بچے سکول سے نکلیں گے ہمیں پتا ہو کہ اگلے پانچ سات سالوں میں کون کون سے شعبوں میں بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ گریجویٹ کر کے باہر نکلے گی ان کے لئے اگر ہم اس کوریڈور بنا دیں تو وہاں پہ اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آئے گا پاکستان کی ایکانومی کے اوپر ایمپلائیمنٹ کے اوپر اوورال جو سطح غربت سے جو انیمپلائیمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے اسے سطح غربت سے نیچے جا رہے ہیں اسے بہتری کے ہمیں تینجیبل گروت نظر آئے گی صرف توصیف زمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک اصاد بازاری اقتصادی بہران کا شکار ہے پھر پاکستان کے اگر ہم بات کریں دو سال کوویڈ کی وجہ سے انڈسٹری کو نقصان پہنچا اور پھر اس کے بعد سیلاب کی وجہ سے ترقی وزیر ممالک خاص طور پر پاکستان کے اگر بات کرے تو کافی چیلنجز بھی رہے ہیں اور اقتصادی مسائل کا شکار بھی ہے اس تناثر میں جب ایک طرف موجودہ اتحادی حکومت ہے جو سخت فیصلے کیے ہیں اس کی وجہ سے اثرات سامنے آ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ صورتحال کو یقیناً جو یہ سلاب اور جو برسٹ ہوئے بادلوں کا یہ ایک شدید امپیکٹ آئے جو کنوں پچھلے سیزن میں سو روپے آپ کو مند مل رہا تھا وہ اس وقت کوئی پندرہ سو روپے مند پہ چلا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہماری امپورٹ ہیں اس کے ایکسپورٹ جو ہیں اسی کنوں کی اسی طرح ہمارے کوٹن ہو گیا سندھ میں جو ہماری کھڑی فصلے ہیں وہ تبا ہوئی ہیں اس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے جو پشلی حکومت کا ایک بہت گرانڈ پلان تھا فور پاکستان گرین اور درست لگانے کا تو وہ ہمیں فالو کرنا ہی چاہیے ہمیں مذہب بھی سکاتا ہے اور جو ہماری انوائمنٹ کی سیچویشن ہے پولیٹکس کو چھوڑ کے ہمیں درست لگانے ہیں پودے لگانے ہیں اور جتنی جلدی ہم یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی اتنے ہمارے لئے بہتر ہے جتنا ہم لیٹ کرتا جائیں گے اس کا ہمیں امپیکٹ آئے گا ہی آئے گا ساتھ ہی ہمیں اپنی فورن پولیسی میں اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ وہوں والے جن کی انڈسٹیلائزیشن کی وجہ سے جو انوائمنٹ پہ امپیکٹ آ رہا ہے انہیں بھی اس کی کوسٹ بیئر کرنی چاہیے لیکن وہ کوسٹ بیئر کرے نہ کرے اس کے ایفیکٹیز ہم لوگ ہیں جب ہم اس کے ایفیکٹیز ہیں تو ہم نے اپنی انوائمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے ہم نے دیکھا کہ جو ملتان میں جہاں پہ عاموں کے کھڑے باغات تھے ان میں عام لگے ہوئے تھے وہ پورے پورے درخ کٹ گئے گئے ہم ہمارے پاس اگر ایف اٹال جگہ کام ہے تو ہم ورٹیکل گروت میں جائیں ہمیں اپنی جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو گائیڈ لائنز دینی پڑیں گی کہ ہمارا اگریکلچر لینڈ ہے اسے کنورٹ نیا کہ نہ کیا جائے فور انڈسٹیل اور ہاؤزنگ سیکٹر یہ ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جس کی کوسٹ ہمیں آزروائز آنے والی نسلوں کو پے کرنی پڑے گی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ توسیف زمان صاحب ماہر معاشرات آپ ہمارے ساتھ رہے اور تفصیلی اپنا تجزیہ دے رہے تھے جو کہ سٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہے اور کس طرح سے ہماری معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں معیشت پر بات کی اور اب کچھ ہم بات کریں گے سیاست گیورت سے وزیر اطراد مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ مذہب پر سیاست چمکانے شہدہ کے خلاف غلیز مہم چلانے اور قومی مفاد بیچنے والا عمران نیازی اب کشمیر پر سیاست کر رہا ہے عمران خان کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ لوٹنے اور گھڑیاں بیچنے والا کشمیر کے نام پر اپنی گندی اور بے شرم سیاست کر رہا ہے کشمیر فروش وزیراعظم شہباز شریف کو نہ بتائے کہ مسئلہ کشمیر پر کیا کرنا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نے عمران خان کے اکسانے پر منگلہ ڈیم کے مرمت کے منصوبے کی تقریب میں افسوسناک حرکت کی ہے عمران خان نے اپنی ڈوبتی سیاست کی خاطر آزاد کشمیر اور پاکستان کی بہتری کے منصوبے کی تقریب کو منفی رنگ دینے کی گھٹیاں اور قابل مضمت چال چلی سائفر کے منٹس تبدیل کر کے قومی مفادات کو ٹھیز پہنچانے والے کاریگر سے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے مریم نواز نے کہا کہ افسوس وزیراعظم آزاد کشمیر نے اپنے منصب کا خیال رکھا اور نہ ہی مسئلہ کشمیر کی نزاکت کی پرواہ کی ذاتی جماعتی اور سیاسی مفادات کے لیے مسئلہ کشمیر کو اس بھونڈے انداز میں استعمال کرنا مناسب نہیں تھا انہیں یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ آزاد ریاست جب وہ کشمیر کی وزیراعظم کے منصب پر فائض ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر نے جانبوز کر وزیراعظمitations محمد شہباز شریف کی تقریر کے دوران مداخلت کی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نرمی سے انہیں یہ کہتے رہ گئے کہ ہم بیٹھ کر بات کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ان سے یہ بھی کہا کہ کوئی مسئلہ ہے تو وزیراعظم آزاد کشمیر سے مل کر اسے حل کریں گے وزیراعظم آزاد کشمیرہ نے کہا کہ ہر عالمی فورم پر کشمیر اور کشمیریوں کے مفادات کی بھرپور ترجمانی کی ہے اقوام متحرہ کی جنرل سیمبلی شنگائی تابنتنظیم سمیت ہر عالمی علاقائی فورم پر مسئلہ جمہور کشمیر کو پوری قوت سے اوجا کر کیا ہے کاش وزیراعظم آزاد کشمیر اس جرت کا اظہار اپنے کشمیر فروش قائد کے سامنے کرتے کشمیر فروش کی نالائکی، ناہلی اور سازش کی وجہ سے بھارت کو پانچ اگس 2019 کا غیر قانون اقدام اٹھانے کی جرت ہوئی وزیراعظم آزاد کشمیر فروش موڈی کی الیکشن میں کامیابی کی دعائیں کرتا رہا کشمیر فروش کہتا تھا موڈی کے دوبارہ منتخب ہونے پر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا وزیراعظم آزاد مریم آننگ سیب نے کہا کہ تنازعہ جمہور کشمیر پر پورا پاکستان متحد اور ایک آباز ہے اس حساس معاملے کو سیاسی اور جماعتی تقسیم کے بھینٹ نہ چڑھائیں تو مہربانی ہوگی ناظرین سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے خصوصی جی آئی ٹی کے افسران کے نام کل تک طلب کرتے ہوئے ٹیم میں سینئر، قابل اور آزاد منش افسران کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے چیف جیسیس عمرتہ بن دیال کی سربراہی میں پانچ جکنی منش نے معاملے کی بیرون ملک تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سمیت بیرون اقوام ایجنسیز سے مدد حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے عدالت نے وزارت خارجہ کو بیرون ملک تحقیقات اور شواہد اکھرتے کرنے کے لیے خصوصی جی آئی ٹی کی معاونت کرنے کی بھی ہدایت کی دوران سماد چیف جیسیس نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیڈی کی طرف سے پیش کی گئی ریپورٹ جامعے لیکن اس میں محض حقائق کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ریپورٹ میں کچھ ایسے افراد کے نام شامل ہیں جن کے بعض ار افراد سے تعلقات ہیں اس لیے خصوصی جی آئی ٹی میں ایسے افسران کو شامل ہونا چاہیے جو دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں انہوں نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات کا سرہ کینیا میں مقیم خرم اور وقار سے شروع ہوتا ہے سماعت کی آغاز پر ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کے خصوصی جی آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں آئی ایس آئی آئی بی اور ایف آئی اے کے افراد بھی شامل ہوں گے ارس خود نوٹس کی سماعت کل پھر ہوگی انہاسین ارشن شریف قتل پر بنائے گئی تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کل ریپورٹ طلب کی تھی پانچ سو بانوے صفات و مجتمع تحقیقاتی ریپورٹ میں ارشن شریف کے کینیا میں رہائش رابطوں سی ڈی آر کی تفصیلات اور ان کے حوالے سے مختلف افراد کے بیانات شامل ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیا پولیس کا موقف تضادات سے بھرپور ہے انہوں نے تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی کیس میں کئی غیر ملکیوں کا کردار اہمیت کا حامل ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارشن شریف کے کینیا میں میزبان خورم اور وقار کا کردار بھی اہم اور مزید تحقیق طلب ہے وقار احمد کا تعلق کینیا کے انٹیلیجنس سمیت کئی بیندل اقوامی ایجنسی سے ہے وہ کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے گاڑی چلانے والے خورم کے بیانات بھی تضاد سے بھرپور ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں افراد مطلبہ معلومات دینے سے ہشکے چاہ رہی ہیں ایک درجن کے قریب اہم کردار ارشن شریف سے مستقل رابطے میں تھے فیصل وافڈا نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو نہ صرف شواہد دیئے اور نہ ہی بیان حلفی جمع کرایا ناظرین پاکستان میں ہر سال سات ستمبر کو ووٹ دہندگان کا دن بنایا جاتا ہے جس کا مقصد عوام میں رائے دہی کے لیے شعور بیدار کرنا ہے اس سوال اس سے الیکشن کمیشنر میں نے تقریب کا انعقاد کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر سکدر سلطان راجہ تقریب کے مہمانے خصوصی تھے مزید کیا تفصیلہ بتا رہی ہیں صدف افضل ووٹرز کا دن سات دسمبر انیس سو ستر کو ملک میں پہلے عام انتخابات کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ دن عوام کو ان کے جمہوری حق اور قومی ذمہ داری سے روشناس کراتا ہے ترقی آفتہ ممالک کے برعکس پاکستان میں رائے دہی کی شرع کام ہے جس کی وجہ ملک میں عوامی انتخابات کے عمل سے واقفیت کا فقدان سیاسی شعور کی کمی اور انتخابی عمل پر عوام کا عدم اعتماد ہے انتخابی عمل میں عوامی شمولیت کے فروغ اور انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اہمیت اجاگر کرنے کے سلسلے میں دو ہزار بارہ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ووٹر کا قومی دن منایا گیا اب الیکشن کمیشن ہر سال سات دسمبر کو ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے بروقت ووٹ بنوانے اور حق رائے دہی کے درست استعمال پر شعور پھیلانے کے لیے ووٹر کا قومی دن مناتا ہے اس دن ملک بھر میں واک ریلیوں اور سمینارز کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو سیاسی طور پر فعال کیا جا سکے صدف افضل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد سات دسمبر ووٹرز کا دن منایا جاتا ہے پاکستان میں اس حوالے سے خصوصی تقریب بھی ہوئی ووٹرز کے حقوق ان کی آگاہی اور اس حوالے سے عوام میں رائے دہی کے لیے شعور بیدار کرنا یہ اہم دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور اس حوالے سے بات کریں گے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں جناب کمر دلشاد صاحب کمر دلشاد صاحب السلام علیکم آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو ہمارے ناظرین کے لیے اور یہاں ایک عمومی نظریہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کو کون جائے بڑی لمبی لمبی گتارے ہوتی ہیں دیر لگتی ہے یہ بہت سارے بہانے ہوتے ہیں فرمائیے گا ووٹ کس طرح تبدیلی لے کر آتا ہے اور انتخابات کے دن ووٹر کا نکلنا کیوں ضروری ہے آسولی طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان سات دسمبر انیس سو ستر کی یاد تازہ کراتے ہیں جس میں پاکستان میں پہلی مرتبہ بالگ رائی دہی پر انتخابات کا عمل شروع ہوا اس سے پہلے بھی انتخابات ہوتے رہے ریفرینڈہ بھی ہوتے رہے پریژنٹ ایوب خان کے زمانے بھی انتخاب ہوتے رہے ممتاز دولتانہ بھی ہوا آج کے بعد سرحد میں سب اپنے خان قیوم صاحبی انتخابات کرواتے رہے لیکن یہ ایک پہلا الیکشن تھا جس پر ایسٹ ان ویسٹ پاکستان کے تقریبے چاہر ساڑھے تین کروڑ ووٹروں نے ڈرکٹ انتخاب میں اس آلیہ بالگ رہی دہی پر اس کی یاد میں یہ ایک علامتی طور پر دن منایا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے کہ الیکشن کے پہلے پاکستان نے انتہائی خوبصورت کا پروڈرائیزڈ اپنے بنائی ہے الیکٹر رول جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہیں نمبر ٹو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل پر اس کا نمبر دیا ہوا ایٹھری ڈبل زیرو اس پہ آپ پتا چل جائے گا کہ آپ کا بیلڈ جو ہے یعنی آپ کا ووٹ جو ہے وہ کس پولنگ سٹیشن پر موجود ہے یہ بھی بہت بڑی آسانی پیدا کر دی گئی ہے تاکہ ووٹ کے دن الیکشن کے دن تاکہ ووٹر حضرات جو ہیں وہ دائیں بائیں نہ جائیں اس کے ذریعے سے اپنا پولنگ سٹیشن پہنچ جائیں اپنے لنک بلا کے یا لوکیشن شامل کر کے ایک تو بڑی بات ساڑھے بارہ کروڑ ووٹر کا اندراج ہو چکا ہے ساڑھے بارہ کروڑ اب یہ ملک کے اندر انتخابات کا سال شروع ہو جائے گا اگلے سال اس سال اکتی دسمبر کو اسلام آباد میں لحشن ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ کا یہ بہت بہت بڑی کامیابی ہے اور پندرہ جنوری کو سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا انتخاب ہو رہا ہے پندرہ اپریل کو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اسی طرح اکیس دسمبر کو بلوچستان کا جو آزا ہیسا رہ گیا تھا تین چازلے وہاں ہی انتخابات ہو رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے تو یہ سارے ملک کے اندر انتخاب کی بڑی گہمہ گہمی شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ خدا خیر کرے تو پندرہ سولہ آگست دو آزار اٹھار دولار اکیس کو یہ اپنے اسمبلیاں ڈیزولف ہو جائیں گی اپنی آئینی مدد پوری کرنے پر اور نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے آپ کے پورے ملک کے اندر تو یہ بہت اچھی فضا پیدا کی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ اپنا ووٹ چیک کریں اب پرابل بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی نہیں جاتے ہم بھی اپنا ووٹ چیک نہیں کر دیں جب پتہ چلتا ہے پولنسٹیشن پر کہ ہمارا ووٹ نہیں ہے ایک یہ ہے کہ شناختی کارڈ میں ایک بڑا ایک دو رائے مانگی گئی ہے جس کی ویسے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے پرمانٹری ڈریف اور آرزی ڈریف آپ ان سے درخواستے مانگی گئی تھی کہ آپ نے اپنا ووٹ آرزی پتے پر کروانا ہے کہ مستقل پتے پر کروانا ہے اور جنہوں نے درخواستے نہیں جمع کرائی تو ان کا الیکشن کمیشن ایٹو میٹر جو ہے وہ مستقل پتے پر ان کا ووٹ جو ہے اس کا اندراج کروا دیتا ہے وہ کراچی میں ہے لاہور میں پشاور میں پھر وہ شور بچتا ہے کہ جنہا ہمارا وہ امتوریت کے تو اسلامباد میں ہیں یا لاہور کے گریشاؤں میں لیکن ہمارا ووٹ تو بن گیا پشاور میں تو وہ سبھی نہیں دیکھتے کہ آپ کا ایڈنٹی کارڈ پر جو مستقل پتا ہے اس پر الیکشن کمیشن بھیج دیا اور آپ نے درخواست بھی نہیں دی چیک بھی نہیں کرائے وہاں ڈسپلی سینٹر بھی نہیں گئے الیکشن کمیشن دفتر بھی نہیں گئے آپ نے جو سہلت دی ہوئی ہے موبائل پر ایڈ تری ڈیبل ڈیرو اس کو بھی استعمال نہیں کیا اس سے پہ لوگ پرشان ہو جاتے ہیں اس پر الیکشن کمیشن بار بار اشتہاروں کے ذریعے اپنے میڈیا کے ذریعے بار بار لوگوں کو کہتے رہے دے یہ اپنا ووٹ چیک کر لیں تو ووٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ الیکشن کے دن ان کو کوئی تخلیف نہ پہتے ہیں بڑے بڑے سیاستدان اس میں جو ہے وہ غلطی کھا جاتے ہیں بیانات الیکشن کمیشن اگر پاکستان کی ملک کی سب سے بڑے سیاسی پارٹ کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے تو ہر پولکس ہر کانسٹیویسل میں پانس سے دو ہزار ووٹ جالی ہیں یہ بات غلط ہے یہ ناظرہ الیکشن کمیشن نے شراختی کارڈ کی بنیاد پر آپ کے ووٹ برائے جالی کیسے ہو گئے تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا تو یہ سب سیاسی بیانات کی ویس الیکشن کمیشن میں بھی تنقید کی جاتی ہے لیکن الیکشن کمیشن کی مجبوری ہے وہ اپنے ہاتھ جواب نہیں دے ہم جیسے جو ان کے ہیں وہ ہم اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے تو سب سے بڑی اہم بات یہ کہ الیکشن کا سال شروع ہو رہا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ان کے ورکر تمام سیاسی سرگر میں چھوڑ کر اپنے ووٹ چیک کریں اپنے ووٹ کی غلطی جہاں ہوگی ہے الیکشن کمیشن فورٹ ہی کر دے گا اس کو اگر کئی غلطی ہو گیا اگر کئی غلط ہو گیا ہے فورٹ ہی کر دے گا تاکہ الیکشن کے دنوں میں آپ کا تخلیف نہ ہو اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن کا نقشہ الیکشن کمیشن پاکستان سے حاصل کر لے گی ہمارا پولنگ سٹیشن کہاں ہے تو وہ تاکہ اس کو تخلیف نہ ہو الیکشن کے دن آرام سے وہاں پہنج اپنا ووٹ کاش کریں لندی لینے نہیں لگے گی وہ الام سے ٹیم پہ جائیں اور شام پانچ دی تک اپنا ووٹ کاش کر دیں تو یہ بڑی خدمت آدھا کر رہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان تو ہمیں اس کے اچھے کاموں کی محشن پریف کرنے چاہیے جہاں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو تنقید کرنے کا بھی ہم کو ہمیں حق ہے آپ کو بھی حق ہے تو یہ سارے معاملات ہیں جس کے لئے الیکشن کمیشن آج کیا ہے ٹھیک ہے اچھا قبض دلشاہ صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ووٹنگ کی شرعہ کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کونس علاقہ ایسے ہیں جہاں پر ووٹنگ کی شرعہ اچھی ہے اور کونس علاقہ ایسے ہیں جہاں پر یہ شرعہ قدر کم رہتی ہے اور جہاں کم رہتی ہے ان کی آپ کیا وجوہات جانتے ہیں سر اس میں جناب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان کا ایریا ہے اور اسی تو وہاں چونکہ دور دراز علاقہ ہے قبائلی سسٹم ہے تو وہاں خواتین کو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ان کی اپنی خاندانی روایت ہے قبائلی روایت ہے تو وہاں وہ کم ووٹ کاسٹ ہوتا ہے دوسری بات ہی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ووٹ کاسٹ زیادہ ہوتا ہے سفٹی بان سفٹی فائی پرسن تک پہن جاتا ہے جو دور دراز علاقے ہیں وہ لوگ نہیں جاتے پولیس ٹیشن دور ہوتا ہے یا ان کی اپنی پرابلم ہوتا ہے ایک ٹرانسپورٹ ہی ملتی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہم نے بھی آج الیشن کمیشن کہا کہ آپ ٹرانسپورٹ کی اجازت دیں اتنا خرچہ اربور پیار کرتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ بھی سالت مل جائیں ووٹروں کو گھروں سے نکالنے کے لیے بات ٹرانسپورٹ کھڑی ہے گاڑی کھڑی ہے بس کھڑی ہے اس کو پولیس ٹیشن پر ووٹ کاسٹ کی ہم آپ سے گھر چھو رہے ہیں اس سے ووٹ کا ٹرن آؤٹ بھی بڑھ جائے گا لوگوں میں خوشی کی ہوگی کہ ہماری جو ہے عمل حال کی ہے ہمارے تکلیف دور ہوگی ہم پولیس ٹیشن پر آرام سے چلے گئے تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا بات درست ہے اس میں جس پارٹی کا منشور اچھا ہوگا تو اس کی پارٹی کے ووٹ کاسٹ کرنے میں زیادہ لوگ سفق محسوس کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ تم اپنا کسی پارٹی کا منشور برائے نام ہے اس میں عوام کی ریاست کی فرام بہت کی ذکر نہیں ہے تو پھر وہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے جو ہمیں کیا فیدہ ہے تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے لیکن بچ پاکستان میں بعض سیاسی جوادوں نے عوام میں بڑا سیاسی شعور پیدا کر دیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اب اس دفعہ جو الیکشن ہوگا تو ووٹ کا ٹرن آؤٹ پول زیادہ ہوگا لیکن دوز اٹھارہ میں بھی بڑا قابل عمل ہوا ہے تقریبا پچپن پسٹ ووٹ کاسٹ ہوگیا بنگوہ دیش میں سیونٹی فائی پرسٹ ووٹرز کو نکالنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر وہ کتنا کردار ادا کر دی تاکہ ووٹرز اور جتی زیادہ رید ہی ہوگی اتنے زیادہ شفاف الیکشنز ہوں گے اور اتنا ہی ووٹرز کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے ان کو رسپانس بھی مل سکے گا الیکشن کمیشن بھی اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کر سکے گا بہت شکریہ سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کورتل شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے شلیل جی اب پروگرم میں کچھ بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جس کا تیسرا مرحلہ کل یعنی بروز جمعیرات میرپور ڈویجن میں ہونے جا رہا ہے میرپور ڈویجن کتنے ازلا ہیں ووٹرز کی تعداد کتنی ہیں پولنگ سٹیشنز کتنے قائم کیا گئے ہیں اور سکیروڈی کے حوالے سے کیا انتظامات کیا گئے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ کل ہوگا جس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا نقاط مکمل ہو جائے گا پیسرے مرحلے میں میرپور ڈویجن کے پیم ازلا میرپور کوٹلی اور بندر میں پولنگ ہوگی میرپور ڈویجن میں 12,32,89 ووٹرز حق کے رائے دیں استعمال کر سکیں گے اگر ہم زلہ میرپور میں ووٹرز کی تعداد کی بات کریں تو زلہ بر میں 3,66,043 زلہ کوٹلی میں 5,63,016 اور زلہ بندر میں ووٹرز کی تعداد 3,30,020 ہے میرپور ڈویجن میں زلہ کانسل کے لئے زلہ بندر میں 31 یونکانسل کوٹلیوں سے اٹھانوان اور میرپور سے 27 یونکانسل سے بلدیاتی نمائندہ منتخب ہوں گے جبکہ ہر یونکانسل سے زلہ کانسل کا ایک نمائندہ منتخب ہوگا اسی طرح میرپور ڈویجن میں مرحلی دائرز کی تعداد زلہ بندر نے 217 کوٹلیوں میں 430 اور میرپور میں 202 ہے ہر بار سے یونی کانسل کا ایک امائندہ منتخب ہوگا جبکہ ٹوٹل نشستیں آٹھ سو انچاک ہیں منسپل کاربوریشن، منسپل کمیٹیز، ٹان کمیٹیز، ویلا کانسل اور یونی کانسل کی کوئی نشستہ کی تعداد ایک ہزار تراسی ہے جن پرسینٹیس خواتین سمیت چار ہزار تین ستیس اندوار مدد مقابل ہیں اقوام متحدہ کی جنرل سمیڈی نئے ترقی پزیر ممالک کے اتحاد پر مجتمع گروپ جی سیوٹی سیون اور چین کی طرف سے پاکستان کی پیش کردہ قرارداد منصور کر لی ہے اس قرارداد کے تحت دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی قدرتی آفات اور دیگر بہرانوں سے متاثرہ افراد کی بحالی میں مدد کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نظام کو تقویت دی جائے گی اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندہ آمیر خان نے یہ قرارداد پیش کی اقوام متحدہ 193 رکنی جنرل اسمبلی نے قرارداد کے تحت قدرتی آفات کے دوران انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بین الاقوامی تعاون اور امداد کے ساتھ ساتھ ہنگامی اقدامات بحالی اور پیش رفت کے درمیان تعلق اور تین مراحل میں ہموار منتقلی یقینی بنانی کی ضرورت کو تسلیم کیا قرارداد کے مسوعدے میں قدرتی آفات اور محوریاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات کا سامنہ کرنے والے ممالک کی خصوصی مالی ضروریات کو تسلیم کیا گیا ہے اور جناب پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج شہری ہوابازی یعنی سیول ایوییشن کا دن بنایا جا رہا ہے اس دن کے بنانے کا مقصد بین الاقوامی شہری ہوابازی کے اہمیت سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے مزید کیا تفصیل آج کے دن کے حوالے سے بتائیں گے محمد سبیر الدین دنیا بھر میں ہوابازی کے عالم دن کا آغاز ساتھ دسمبر 1994 سے ہوا جس کا مقصد لوگوں کو اس شعبے کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے دور جدید میں طویل المدد سفر کو چند گھنٹوں میں تیہ کرنا ہوای جہاز کی بدولت ہی ممکن ہوا جبکہ سیول ایوییشن کا ادارہ اس سفر کو تیز رفتار سفر بنانے کے ساتھ ساتھ محفوظ ترین بنانے کے لیے بھی متعدد اقدامات کرتے رہتا ہے جہازوں کی دیکھ بھال ہو یا جہازوں کی محفوظ اڑان لینڈنگ ہو یا محفوظ ایئر اسپیس کا فراہم کرنا ایئر ٹریفک کو لینڈنگ اور اولان کے لیے سگنل دینا اور بین الاقوامی میار کے مطابق ادامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی ممکنہ حادثے اور ناگہانی صورتحال سے نمٹنا بھی سیول ایوییشن اتھارٹی کی ہی ذمہ داری ہے اس دن کو منانے کے مقاصد میں بین الاقوامی قوائد و زوابط پر سختی سے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر نقصانات کو بھی کم سے کم کرنا ہے سیول ایوییشن کا ادارہ عالمی سطح پر اپنے خدمات جس میں مسافینوں کی تعداد بڑھانے فیول کا کم سے کم خرچ اور کارگو سرویس میں اضافے سمیت اور پروازوں کی آمد میں تاخیر کو کم سے کم کرنے میں مصروف عمل ہے محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی اور حکومت باکستان نے ٹیلی کیومنگیشن اور الیکٹرانک سیٹیفیکیشن ایکریڈیشن کانسل کے ساتھ مل کر ڈیٹا لیگ ہو جیسے بچانے کے لیے سیٹیفیکیشن اتھارٹیز کا اجرا کر دیا ہے وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی آمین الحق کہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی ملک میں ڈیجیٹل ایکانومی کے لیے ریر کی ہڈی کی مانند ہوگی مزید تفصیل ہمیں بتائیں گی مریم ملک وزارت آئی ٹی نے ڈیجیٹل سگنیچر کے لیے سیٹیفیکیشن اتھارٹی کا اجرا کیا وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق نے اس موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا ہے پاکستان کو ایک ڈیجیٹل ایکانومی میں تبدیل کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے ڈیٹا اور تمام ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے تحفظ کے لیے ریگولیٹری فریم ورکس کی تشکیل نا گزیر ہو گئی ہے اس مقصد کے تحت پاکستان میں پہلی بار سیٹیفیکیشن اتھارٹی کا اجرا کیا جا رہا ہے اس طرح سائیبر سپیس میں ساریفین کی سیکیورٹی اور تصدیق کو یقینی بنایا جائے گا پاکستان میں فراڈ کے حوالے سے دو نمبری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی پہ بھی گئے لیکن لازمی باتیں کہ منسٹی آف آئی ٹی ہو یا کوئی بھی منسٹی ہو ہمیں ہر صورت میں سے کاؤنٹر کر دا ہے سیاسی حالات سے متعلق امین الحقہ کہنا تھا سیاسی طور پر معاملات اپنی ڈگر پر ہیں نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جائیں گے مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اور ناظرین معروف ناد خان جنے جمشید کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے چھے برس پید گئے جنے جمشید دوہزار سولہ میں حویلیاں میں تیارہ حادثے میں شہید ہوئے تھے تفصیل بتا رہی ہیں خطیبہ صناب جس ریپورٹ میں جنے جمشید تین ستمبر انیس سو چونسٹھ کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے ٹیلی ویجن پر اپنے فنی سفر کا آغاز انیس سو ستاسی میں وائٹل سائنس نامی بینڈ سے کیا ملی نغمے دل دل پاکستان جنے جمشید نے موسیقی کو خیربات کہہ دیا اور عشق حقیقی میں سکون حاصل کیا ان کی پڑی ہوئی ناتیں عوام میں بے حد مقبول ہوئیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جنے جمشید نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ فیشن انڈسٹری میں بھی نام کمائیا ان کے نام کا برینڈ آج بھی عوام میں بے حد مقبول ہے دوہزار ساتھ میں حکومت پاکستان نے جنے جمشید کو ستارے امتیاز سے نوازا جنے جمشید سات دسمبر دوہزار سولہ کو تیارہ حاصل کیا موسم کی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ گلگت بلدستان میں بعض مقامات پر بارش پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کا حوال آپ کو بتائیں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد جبکہ گلگت بلدستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہا پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بالائی سن کے میدانی علاقے دھند کے زیرے اثر رہے ناظرین لاہور کے اگر بات کریں تو لاہور میں سماغ کی بڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر سکولوں میں تین دن کی چھٹی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ہے یہ نوٹیفیکشن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے لاہور سے پقاس بھٹی فضائی علودگی نے لاہور شہر میں اپنے ڈیرے جمع لیے ائر کوالٹی انڈیکس مسلسل تین سو سے اوپر رہنے سے شہری صاف فضاء میں سانس لینے کو ترس گئے شدید سموگ کے باعث شہری گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاید کریم نے فضائی علودگی میں اضافے کے باعث سموگ کے حوالے سے ایک ہی نویت کی مختلف درخواستوں پر سماغ کی اور بچوں کو سموگ اور فضائی علودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے سکول ہفتے میں تین روز بند رکھنے کا کہا جس کے بعد آج سکول ایڈوکیشن پنجاب کی جانب سے برقائدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تمام سکول جمعہ ہفتہ اور اعتوار کو بند رہیں گے لاہور کے شہریوں کو کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے سموگ میں اضافے کے باعث بننے والے عوامل کی روک دھام میں ناکامی سموگ میں روز باروز اضافے کا باعث بنتی جا رہی ہے لاہور میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سموگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو بہت سے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے گورنمنٹ آف پنجاب خاص کر کے سموگ کے اوپر قابو پانے میں توٹلی ناکام جا رہی ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ سموگ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ سموگ کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ شہری سموگ سے بچ سکیں وکاس بھٹی پاکستان ٹیلی ویجن یوز لاہور باغوں اور پھولوں کا شہر لاہور آلودگی اور سموگ کی لپیٹ میں ہیں فضا میں شدید قصافت کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد کو بیماریوں نے آن لیا ہے اور شہریوں کا سانس دینا محال ہو چکا ہے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کیوں شمار ہو رہا ہے آپ کو بھی ریپورٹ میں دکھاتے ہیں لاہور میں سموگ اور آلودگی انتہا پر پہنچ چکی ہے آئے روز بدترین ائر کالٹی انڈیکس میں لاہور کا پہلا نمبر ہوتا ہے محکمہ محولیات پنجاب جگہ جگہ قانون کی خلاف ورزی پر چشم پوشی سے کام لے رہا ہے آلودگی اور سموگ پھیلانے والوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے غفلت کی انتہا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس اہم مسئلے کی سنگینی کا احساس تک نہیں کیا متعلقہ ادارے نا اہلی اور غفلت کے مرتقب ہو رہے ہیں صوبائی محکمہ محولیات اور پنجاب حکومت نے اہم عوامی مسئلے کو اس حد تک نظر انداز کیا کہ بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد بیمار پڑ گئی اور نوبت سکول بند ہونے تک آ چکی ہے رنگ روڈ کے اطراف ٹائر جلانے کے کارخانے اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریان دھڑلے سے قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں عدالت آلیہ نے بھی لاہور میں بدترین آلودگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت سموک پر قابو پانے میں سنجیدہ ہی نہیں جس سے صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سموک پر قابو پانے کے لیے بند الاقوامی ماہرین بلانے کی ضرورت پر بھی زور دیا عدالت نے وارننگ دی کہ اب دھوان چھوڑنے والے بھٹا خشت یا فیکٹریان سیل نہیں ہوں گی بلکہ انہیں مسمار کیا جائے گا اور مالکان کے خلاف فوجداری مقدبات درج ہوں گے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ آلودگی کے نتیجے میں لاہق ہونے والے امراض سے ہر سال نہ صرف ہزاروں امبات ہوتی ہیں بلکہ عوصت عمر میں بھی کمی آ رہی ہے احتیاط کیر جی اور ابھی میں اور نازیہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ سموگ ہونے کے باوجود جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں جو رپورٹس آرین ہارسز میں بیچتر لوگ ماس کا استعمال ابھی تک نہیں کر رہے مل جی ماس پہنی ہے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے اور سارے سارے دعا بھی کیجئے کہ ابرے رحمت برسے اور سموگ کا خاتمہ ہو اس کے ساتھ ہی ہمارے نیو سوک کا وقت ختم ہو جاتا ہے ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے کھیل کے میدان سے خصوصی نشریات موسیقی